ہیلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز زینزی بار کے لوگ مانتے ہیں کہ ایک اسی طرح کا جن ان جزیروں پر آتا ہے اور رات کے وقت لوگوں پر اٹیک کرتا ہے یہ کسی بہت بڑی چمگادر کی طرح لگتا ہے لیکن یہ جن اپنی شکل تبدیل کر سکتا ہے لوگ مانتے ہیں کہ یہ کبھی انسان کی شکل لے لیتا ہے اور کبھی چمگادر کی دوستو وہاں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے جو اس کے ماتھے کے درمیان میں لگی ہوئی ہوتی ہے یہ جن اکثر سوتے ہوئے لوگوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے مرد، عورت، بچے، ہر کسی پر اور اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ جن بقاعدہ اس کو دھمکاتا ہے دوستو یہ کہانیاں 1965 میں شروع ہوئی تھی زینزی بار کا جو سب سے بڑا جزیرہ ہے پیمبا آئیلنڈ اس جگہ پر لوگوں نے اس جن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا آہستہ آہستہ یہ کہانیاں پورے زینزی بار میں پھیلتی گئیں بے شمار لوگ ایک جیسی کہانیاں ہی سناتے تھے ان کے مطابق سب سے پہلے انہیں اپنے گھر کی چھت پر قدموں کی آواز آتی تھی اس کے بعد انہیں ایک عجیب سی سمیل آنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر یہ جن انہیں ان کے گھر میں نظر آتا تھا جو ان پر اچانک سے اٹیک کر دیا کرتا تھا وہاں کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ اس جن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے یا اس کے مطالق کچھ غلط بولتے تو یہ جن بار بار ان کے گھر آ کر ان پر حملہ کرتا تھا دوستو پوپو باوہ کی یہ کہانیاں اور یہ سارا کیس اتنا سمپل نہیں ہے زینزی بار میں کئی دفعہ اس جن کی وجہ سے پینک پھیل چکا ہے دیکھیں یہ کہانیاں سچی ہویا جھوٹی بہرحال وہاں کے لوگ تو اس پر یقین رکھتے ہیں نائنٹی نائنٹی فائیو میں زینزی بار میں اسی جن کی وجہ سے بہت زیادہ پینک پھیل گیا تھا جب کئی سو لوگوں نے ایک ہی سال میں اس جن کی اٹیکس کی شکایت کی تھی لوگ شدید ڈر گئے تھے کہتے ہیں کہ ان جزیروں پر رہنے والے لوگ رات کو سو ہی نہیں پاتے تھے اکثر گھر کا ایک فرد کم از کم جاگہ رہتا تھا یہ لوگ اتنا زیادہ ڈر گئے تھے دوہزار ساتھ میں بھی ایک ایسا ہی پینک سامنے آیا تھا جن سے بہت ڈر گئے تھے دوستو اس جن کے متعلق ایک اور عجیب کہانی مشہور ہے کہ نائنٹین سیونٹیز میں تنزانیہ میں ایک آدمی رہتا تھا اور یہ جن اسی کے پاس قید تھا اس آدمی نے اپنے پڑوسی سے کسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس جن کو ازاد کر دیا اور پھر اس آدمی کا اس جن سے کنٹرول ہی ختم ہو گیا اور تب سے یہ جن زینزی بار میں لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے نائنٹین سیونٹی ون میں زینزی بار کے گاؤں میں ایک کہانی بھی مشہور ہو گئی تھی جب ایک لڑکی فاطمہ پر اس جن نے اٹیک کر دیا کہانی کے مطابق یہ لڑکی اس جن کے کابو میں آ چکی تھی اس گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ انہیں اپنے گھروں کی چھت پر کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں تو اس تو ایک مشہور پرانورمل انویسٹیگیٹر جو نکل کئی دفعہ زینزی بار جا چکا ہے یہ آدمی اسی جن کے اوپر کافی ریسرچ کر چکا ہے اس کی ایک تھیوری ہے یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دراصل سلیپ پرائلیسس کی وجہ سے ہوتا ہے سلیپ پرائلیسس میں انسان کو ایسے مانسٹرز نظر آ سکتے ہیں میں اپنے مین چینل ریالیٹی ٹی وی پر سلیپ پرائلیسس پر ایک الہدہ سے ویڈیو بھی پوسٹ کر چکا ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس جن کی کہانیوں میں سچائی کتنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہ کہانیاں ہیں کافی انٹرسٹنگ دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک تیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی